ہیلو دوستو آج ٹیم میں ایک بار آپ کا پھر سے سواگت ہے دوستو آج کی اس امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم ایک فنگس سے ہونے والی پود یا سیڈلنگز پہ بیماری کا ذکر کریں گے اور بتائیں گے کیس طرح سے یہ بیماری ہماری پود کو یا سیڈلنگز کو پوری طرح سے ختم کر سکتی ہے تباہ کر سکتی ہے اور پھر کس طرح سے ہم ایک میتھر اپنا کر اس پرولم سے بچ سکتے ہیں تو دوستو یہ ڈسکس کریں گے ہم آج کس ویڈیو میں تو اگر آپ چینل پر پہلی بار ہیں اور آپ کو ہماری کانٹینٹ اچھے لگتے ہیں تو ایک بار سبسکرائب کر کے ہماری اس چھوٹی سی فیملی کا حصہ آپ بن سکتے ہیں اور فیوچر میں آپ کو اس طرح کے یوسفل کانٹینٹ ہم اس چینل کے مادے ہم سے پروائیڈ کراتے رہیں گے تو دوستو ابھی جو یہ سیزن چل رہا ہے جیسا کہ خریب کا سیزن شروع ہو چکا ہے اور ویجٹیبلز کی اگر ہم بات کریں تو نورتھ انڈیا میں کالی فلاور یعنی کی گو بھی کافی زیادہ ماترہ میں ل مقریبا 80-90% اسی کی سیڈلنگز لگتی ہے آپ کے کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی سیڈلنگز سے مین کروپ لگتی ہے وہ ہے دوستو سیجنٹا کمپنی کی سی ایف 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 کچھ کیسز میں سی ایف 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 ساٹھ نینیان میں ویرائیٹی بھی دیکھنے کو ملتی ہے پر سی ایف 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 سب سے زیادہ یہ ویرائیٹی لگتی ہے دوستو کافی اچھی ویرائیٹی ہے ساف سترہ اس کا فلاور ہوتا ہے اور کافی اچھے ری 80% یعنی 80% تک بھی ڈیمپنگ آف یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں مورٹیلیٹی دیکھنے کو ملتی ہے کیسے بچے ہیں اس پرولم سے سب ہی فارماس کے لیے ابھی یہ پرولم بنی ہوئی ہے اور جیسے ہی ہم سیڈز سے سیڈلنگز کرتے ہیں تو عام طور پر ہمارا سیڈ جرمنیٹ تو میکسیمم ہوتا ہے جیسا کہ کمپنی کلیم کرتی ہے منیوم ستر پرسنٹ کی وہ گارنٹی لیتی ہے حالانکہ کافی مہنگی ویرائیٹیز پر منیوم جرمی ہمیں یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں ہم آپ کو ایک ایسا میتھڈ بتائیں گے جس آپ کافی حد تک یا پوری طرح سے اس پرولم سے بس سکتے ہیں کافی آزمایا ہوا ہمارا یہ میتھڈ ہے دوستو آپ کو کیا کرنا ہے کہ جب آپ سیڈلنگز لگائیں چاہے آپ مٹی میں لگائیں یا پھر آپ ٹریز میں لگائیں ٹریز میں اسے مینیز کرنا کافی آسان ہوتا ہے کیونکہ ٹریز میں جب ہم سیڈ سوئنگ کرتے ہیں تو اسے کچھ دن کے لیے ہم سٹیکنگ پر رکھتے ہیں اوپر نیچے ڈھیر بنا کر رکھتے ہیں اور جب جرمنیشن آج اگر ہم نے سیڈ کی سوئنگ کی ہے تو آج نہیں کل نہیں پرسوں شام تک یا دو پہر بعد ہماری سیڈلنگز جرمنیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہیں اور جیسے ہی آپ کو آپ کی ٹریز میں دو تین پودھے دکھ جائیں کہ جرمنیشن سٹارٹ ہو چکا ہے آپ فوراں ان ٹریز کو سٹینڈ پر یا پھر اپنے جو مین نرسری ہے اس ایریا میں ٹرانسفر کر دیں گے اور ٹرانسفر جس دن آپ کریں شام کو تو آپ کو دھیان سے بلکل آپ کو یاد رکھنا ہے کہ جس دن آپ ٹرانسفر کر رہے اس دن شام کو تو آپ سیڈ کی شوئنگ اس طرح سے کریں کہ آپ کا جو سیڈ ہے وہ شام کے ٹائم سٹینڈ پر شفٹ ہو یا مین فیلڈ میں شفٹ ہو یا مین نرسریم آپ کے شفٹ ہو جائے سٹینڈ پر شفٹ ہو جائے تو آپ کو پہلے دن ایک پریکٹس کرنی ہے دوستو آپ کو پہلے دن جب آپ کی تھوڑی جرمنیشن سٹارٹ ہو تو وہاں پر آپ کو ایک ہلکا سا فنجی سائیڈ کا سپری کرنا ہے میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا آپ کو یو پیل کا صاف جس میں بارہ پرسنٹ کاربینڈزیم ہوتا ہے یہ ایک سسٹامک فنجی سائیڈ ہے اور مین کو جب ہوتا ہے سکسٹی تھری پرسنٹ آپ اور بھی اس ٹیکنیکل کا کوئی اور فنجی سائیڈ بھی لے سکتے ہیں یا پھر کوئی اور آپ اگر آپ بائیو کرتے ہیں تو آپ ٹرائی کو ڈرما ویڈی ڈی 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 � پرابلم سے بچ جائے گی دوسرا دوستو آپ کو پانی ہمیشہ صبح کے ٹائم دینا ہے دو پہر کے بعد کبھی بھی پانی نہ دے کوشش کریں کہ پانی آپ نو دس بجے تک دیں جو شام تک آپ کا پانی سوک جائے اگر آپ کی سیڈلنگز شام کو سوختی ہے تو آپ سمجھ لیں آپ کی سیڈلنگز میں فنگس نہیں ہے اور اگلے دن وہ فیڈ سیڈلنگز جو سوک رہی تھی مرجہ رہی تھی وہ آپ کی ریکاور کر جائے گی اس طرح سے آپ فنگس سے آپ کی سیڈلنگز کو کافی حد ت دوسرا دک سیف کر سکتے ہیں ایسا ہم کیوں کرتے ہیں وہ میں تھوڑا سا اس کے پیچھے کیا سائنس سے ویکس کلین کرتا چلوں دوستو سیڈ جو ہوتا ہے بیچ جو ہوتا ہے اس کے اندر فوڈ مٹیریل ہوتا ہے اس کے اندر فوڈ مٹیریل ہوتا ہے اور جب اس کو آئیڈیل کنڈیشنز ملتے ہیں اس کی ڈومیسی بریک ہوتی ہے تو اس کے اندر جتنا فوڈ مٹیریل سٹور ہوتا ہے یا پھر انرڈی سٹور ہوتی ہے یہ ساری کی ساری انرڈی اپنے ج بچ کر چکا ہوتا ہے اور جب اس کے پاس جب تک اس کا جو سٹیپ گریم نہیں ہوتا ہے کیونکہ پہلا جرمینیشن کے بعد ہمارا بہار ہوتا ہے وہ کریمی وائٹ کلر کا ہوتا ہے اس میں پرکریا جو ہوتی ہے پرکارس انسلیشن کے پرکریا ہوتی ہے وہ سٹارٹ نہیں ہوتی ہے جب تک اس کے اوپر کلورو فیل کونٹینٹ نہیں آئے تو تب تک ہمیں اسے یہ ایک صحیح ٹائم ہوتا ہے یہ صحیح پائنٹ ہوتا ہے فنگس کی اٹیک کا کیونکہ یہاں پر یہ سب سے ویک پوزیشن میں ہوت ہوتا ہے تو ہمیں اس ٹائم اپنے آج سیڈز کو یا سیڈلنگز کو فنگس کی اٹیک سے بچانا ہے آپ کو یہاں انہیں ایک تھوڑا سا سپورٹ دینا ہے اور فنگل کنٹامینیشن سے بچانا ہے حالانکہ سیڈ جو ہوتا ہے یہ ٹریٹڈ فارم میں آتا ہے آئیس کا جو آپ کہہ سکتے ہیں کی فنگس تھائیرم یا کاربینڈاجم سے پہلے ہی ٹریٹ ہو گیا آتا ہے پر کیونکہ پیکنگ کافی دنوں پیچھے ہوئی ہوتی ہے تو وہ اتنا ایفیکٹیو نہیں ہوتا ہوتا ہے کوشز کریں کہ آپ فریشلی آئیس کو ٹریٹ کریں ایک نئے فنگی سائیڈ سے آپ اس کو ٹریٹ کر کے پھر سوئنگ کریں تو بھی آپ کی سیڈلنگز پہ کافی اچھے فائدہ دیکھنے کو ملیں گی حالانکہ اگر جب آپ جرمینیشن کے جسٹ بار دیا اسی دن سیم دی شام کے ٹائم اگر آپ ایک سپری کرتے ہیں فنگی سائیڈ کا تو میری نظر میں یہ بہت اچھے پرکٹس ہے ہم اس پرکٹس کو کافی ٹائم سے قریب تین چار سالوں سے فالو کر رہے ہیں اور ہمیں کافی اچھے ریجلس اس کے کمپی ریجل میں ملتے ہیں جہاں پر ہم اس پرکٹس کو نہیں فالو کرتے ہیں تو امیدہ دوست آپ کو یہ پرکٹس آپ کے کچھ نہ کچھ کام ضرور آئے گی اگر آپ کو ہماری یہ بات ہے ہماری آئے ویڈیوز انفرومیٹیو لگتی ہو تو آپ ہمارے لئے اتنا کر سکتے ہیں کہ ہمارے اس مہم کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسرائب کر سکتے ہیں ویڈیوز کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ ساجہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چینل کی کچھ ہیلپ آپ کرے تو جائن والا سیکشن آپ ایک بات ایک آپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں آپ سے ایک بہر انفرومیٹیو ویڈیو میں جلدی ہی اور اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھئے دھنیوار دیں